موسیقی نمشکر آپ سب کا ہمارے چینل گیاندہ ٹریسر پر سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سردیوں کے موسم میں ساپ جیسے جو جانور ہیں وہ بہت کم نکلتے ہیں یا ناک کے برابر ہی نکلتے ہیں ایسا کیوں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کوئی بھی سپیچل پڑک جیسے کہ ردراکش ردراکش کی مالائیں رتن یا اپردن آپ شیواغو ڈاٹ کام یا اومجا ڈاٹ کام سے پرابت کر سکتے ہیں جینیون اتھنٹک لیب سیٹیفائیڈ اور ساتھ میں بھی مندریت بھی یہ دی آپ چاہیں تو دیکھیں ساپ اکثر گرمیوں اور برسات کے دنوں میں ہی دیکھنے کو ملیں گے سردی کے دن آتے ہیں ساپ اکدام مدارت اکدام سے گائے جہاں پہ بھی سردی پڑتے ہیں خاص کر کے ہمارے بھارت میں اسے اتر بھارت ہوا جیسے تاپمان گرنا شروع ہوتا ہے تو ساپ جیسے ایکٹو تھرمک جانور بدلتے موسم اور سردیوں کے پرتی اپنے آپ کو انکول بنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں سردیوں میں ساپ جیسے جانور برومیشن نامہ کا وستہ میں چلے جاتے ہیں جس میں ان کے شریر کا تاپمان گیر جاتا ہے ان کا پاچن تنتر دھیما ہو جاتا ہے اور وہ کم سکریہ ہو جاتے ہیں ایکٹو تھرمک جانور تھرمو ریگولیشن میں سکشم نہیں ہوتا ہے مطلب اپنے شریر کے تاپمان کو نیانتر کرنے کے لیے انہیں باہر ہی ستوتر کی ضرورت ہوتی ہے سری شریفوں پیگویسے سمو جو تھرمو ریگولیشن میں سکشم نہیں ہے اس میں سے ایک ہے ساپ تو سردی کے موسم آتے ہیں ساپ کم کرنی نیند لینا پسند کرتے ہیں اسے ہائیبر نیشن یا شیت ندرہ کہتے ہیں اس سے میں ساپ نبو جن کی تلاش میں نکلتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکار کرتے ہیں بس ایک سو اچھے جگہ پر اپنا نباز سستان بنا کر شیت ندرہ میں پڑے رہتے ہیں آپ بولیں گے بھائیے کیا ہوگا کھانا کیسے کھائیں گے زندہ کیسے رہیں گے دیکھیں ساپوں کا آنترک تاپمان ان کے شریف کے تاپمان کو بینیمیت کرنے میں بہت کم مہمکہ نبازتا ہے اس لئے اپنے شریر کو گرم رکھنے کے لئے باہر ہی باتاورن پر نیر بھگ رہتے ہیں سردیوں میں ساپ کو جویت رہنے کی ایک الگ رنیتی ہوتی ہے وہیں بھرومیشن نامک پرکریہ کے ذریعے جویت رہتے ہیں بھرومیشن میں ساپنا تو پوری طر سے سکریے ہوتے ہیں نائنس ہوتے ہیں وہ آنشک کتیویدی کی عبدی میں جس سے ان کا چہا پچے در بہت دھیما ہو جاتا ہے دیجسٹیو سسٹم جو ہے تو ان دنوں میں ساپ بھوچن اور ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لئے کبھی کبھی اس عوستہ سے باہر بھی آتے ہیں ساپ کی تین سے چار مہنے تک لگتار شیط ندرہ میں رہتے ہیں تو اس سمیں ساپ کے چھپنے کے لئے ایک سرچی تستان چھمتے ہیں اس سمیں ساپ انہیں دنوں میں شکار سے جمع کی جو کیلوری ہے اس کی ساہیتہ سے اپنے شریع کو انیرجی دیتے ہیں تو اس سے ان کے شریع میں جمع فیٹ بھی کم ہو جاتا ہے اس سے ساپ جب شکار کرنے نکلتے ہیں تب ان کا شریع میں فورتی بڑھ جاتی ہے شیط ندرہ میں اس اس ستیتے میں ساپ کے وال بیچ بیچ میں دھوپ لینے کے لئے بلوں سے باہر نکلتے ہیں لیکن وہاں بھی کافی سوست پڑے رہتے ہیں کیونکہ ان ایکٹو تھرمک جانوروں کے لئے دھوپ ہی باہری گرمی کا ایک ماتر سکتے ہیں تو دھنیباد آپ سب کا ہمارے چینل پر سواگت ہے آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمینٹ دیشیئے دھنیباد